بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم ناظرین آج ہم آپ کو سنانے والے ہیں ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا یہ واقعہ ہے سرکار غوث آزم شیخ عبدالخادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اور ان کی مریدہ کا ہے جو ایک سچی عاشقی رسول تھی اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں محترم ناظرین بغداد کی خاتون اپنی بیٹی کے ساتھ ایک گھر میں رہتی تھی اسے ایک آواز آئی کسی نے صدا بلند کی آج بغداد کے شہر میں ملاد النبی کی محفل ہو رہی ہے دل میں جذبہ پیدا ہوا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں مجھے بھی حاضری کا سر پسیل کرنا چاہیے اس نے اپنی بیٹی کو فوراں کہا بیٹی تیار ہو جاؤ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کا سرفراش کریں گے وضو کرو نئے کپڑے پہنو کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ملاد ہوگی اور سناہے کی علاقے کے بڑے بڑے علماء بڑے بڑے سوفیان وہاں آئیں گے مدینہ کے تاجدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یحیدت کے فل نچاور کریں گے آؤ بیٹی تیار ہو جاؤ یہ موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتا عظیم علماء موجود ہوں گے عظیم سن ہوا موجود ہم بھی محفل میں حاضری کا صرف حاصل کرتے ہیں وہ ماں بیٹی دونوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ملاد میں حاضری کا صرف حاصل کرنے کے لیے علیفہ بغداد کے محل میں جاتی ہے اور دیکھتے ہی کی سامنے ایک دربان کھڑا ہے وہ سوال کرتا ہے کیا تمہارے پاس اس محفل کا دعوت نامہ ہے انہوں نے کہا کہ دعوت نامہ میں کہاں سے لاؤں دربان نے کہا کہ پھر تم کیوں آئی ہو تو اس نے کہا کہ ہم نے صدا سنی تھی کئی آواز دے رہا تھا کوئی اعلان کر رہا تھا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاد النبی کی محفل ہے ہم نے سمجھا کی تڑپتی عام ہے ہر ایک کو دعوت دی جا رہی ہے ہر ایک کو بلائی جا رہا ہے تو ہم بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں ہم ماں بیٹی دونوں اس لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سن اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے آکے ترانے سنیں گے ہم بھی ملادن منائیں گے دربار نکاح نہیں نہیں یہ عام لوگوں کی محفل نہیں ہے یہ تو بڑے لوگوں کی محفل ہے عالم لوگوں کی محفل ہے بغداد کی دعوت پر لوگ آئے اس لیے صدا بلند کی گئی ہے یہاں تو بڑے بڑے حق پر آنا ہے یہاں تو بڑے بڑے علماء آئے ہیں بادشاہ کے ہم خریبی لوگ آئے ہیں یہ ملاد ہر ایک کے لیے نہیں ہے اگر دعوت نامہ ہے تو تمہیں آنے کی اجازت ہے اگر دعوت نامہ نہیں ہے تو تمہیں آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی وہ خاتون کہتی ہے دعوت نامہ تو میرے پاس نہیں ہے لیکن میرے دل میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو ہے نہ میرے دل میں حضور کا سچا پیار تو ہے نہ میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہوں بڑا جذبہ لے کر میں اور میری بیٹی آئے ہیں تو تم ہمیں اندر کیوں نہیں جانے دیتے ہمیں کیوں روک رہے ہو وہ دربان نے کہا کہ نہیں تمہیں جانے کی اجازت نہیں ہے وہ خاتون بہت پریشان ہو گئی بہت غمزدہ ہو گئی وہ واپس اپنے گھر کی طرف چلی جاتی ہے راستے میں بیٹی کہتی ہے ماں دیکھو ہم غریبوں کا کوئی پریشانی کا حل نہیں ہے ہم غریب ہے لیکن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں لیکن دیکھو ہمیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جانے سے ہمیں روکا جا رہا ہے ماں نے کہا بیٹی تم گھبراؤ نہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہم گھر چلتے ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت محل بغداد کے محل تک محبوب نہیں ہے وہ رحمت ہمارے کچھ مکان میں بھی ہو سکتی ہے اے میری بیٹی آؤ ہم اپنے گھر جا کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجائیں گے بیٹی کہتی ہے کہ ماں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہم دونوں ماں بیٹی کیسے منائیں گے یہ کیسے ممکن ہے ماں نے کہا بیٹی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے میرے آقا کرم فرمائیں گے ہم وضو کر کے نئے کپڑے پہنیں گے نئے کپڑے پہن کر آقا کی عظمتوں کے تھرانے گائیں گے مجھے جو بھی ملا دے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موزات اس وقت یاد ہے میں آقا کا ملاد بیان کروں گی آقا کی ناد پڑوں گی تجھے سننی ہے تو سن تو سنتی رہنا یہی ہماری محفلے ملاد ہے بیٹی نے کہاں ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں وہ دونوں گھر چلی جاتی ہے ماں بیٹی دونوں گھر پہ بیٹھے ہیں ملاد نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موزات پیان کر رہے ہیں اور بیٹی کی آنکھوں میں عشقوں کی برسات جاری ہے وہ ماں کہتی ہے آقا کی آمد پر یہ دنیا سج گئی آقا جب آئے ہر طرف نور ہی نور چھا گیا ہر طرف روشنی ہی روشنی تھی اور یوں پوری رات اسی طرح گزر گئی وہ پڑتی رہی وہ بیٹی سنتی رہی آسار کو سنتے سنتے ساری رات بید گئی سہری کا وقت ہوا تو ماں نے کہا کہ مجھے وضو کرنا ہے اور میں نے روزہ رکھنا ہے بیٹی تو جا لٹھا بھر کے پانی تازہ تازہ وضو کرنے کے لیے لے آ بیٹی جیسے ہی باہر نکلتی ہے بیٹی کی چیخیں نکل جاتی ہے وہ بھاگ کر واپس گھر میں آئی ہے ماں کہتی ہے بیٹی تجھے کس چیز نے ڈر آیا ہے تو اتنی پریشان کیوں ہو تیری چیخیں کیوں نکل رہی ہے بیٹی نے کہا کہ ماں دیکھو باہر کون آیا ہے ایک صفیق کوش بزرگ آئے ہے نورانی چہرے والے بزرگ ہے ماں باہر آ کر دیکھو تو سہی کون آیا ہے ماں نے کہا بیٹی کون آیا ہے ہم غریبوں کے اس کچھے مکان میں کون آئے گا ہمیں تو امیر لوگ اپنے محل میں ملاد میں جانے نہیں دیتے کہیں ہماری محفل میں کیسے آئے گا بیٹی نے کہا نہیں ماں باہر آ کر تو دیکھو سہی کون آیا ہے ماں فوراں باہر آئی تو ماں کی دیچی فے نکل جاتی ہے دیکھتے ہیں کہ حضور غوث آزم رحمت اللہ علیہ آئے ہیں ماں کہتی ہے غوث آزم رحمت اللہ علیہ آپ ہماری محفل میں کیسے آئے ہیں یہ کیسے ہوا اور وہ عورت دیکھتی ہے کہ سرکار غوث آزم رحمت اللہ علیہ دہلیس کو چوم رہے ہیں چوکٹ کو چوم رہے ہیں اسے گھر کی دہلیس کو بار بار چوم رہے ہیں وہ عورت حیران ہو جاتی ہے اور حیرانگی میں پوچھتی ہے کہ آپ سرکار رحمت اللہ علیہ ہماری محفل میں آئے ہیں آپ کے ہماری کچھ مکان میں آمد ہوئی ہے یہ کیسے ممکن ہے کیسے آنا ہوا اور ہماری دہلیس کو بار بار چوم کیوں رہے ہیں آپ یہ ہماری دہلیس کیوں چوم رہے ہیں سرکار غوث آزم شیخ عبدالخادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے کہا میں تمہاری دہلیس کو نہیں چوم رہا میں تمہاری چوکٹ کو نہیں چوم رہا دیکھتے نہیں ابھی ابھی مدینے والے آئے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے ان کے قدموں کی نشانوں کو چومنے کے لیے شیخ عبدالخادر جیلانی رحمت اللہ آئے ہیں سبحان اللہ کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ کلام تیرے ہیں تو میرے پیارے دوستو میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجانے والو ان سے محبت کرنے والو ان سے یقیدت رکھنے والو یاد رکھو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کے تلوہ گار ہے ہم یہی آرزو رکھتے ہیں یہی التجاہ رکھتے ہیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ملے اگر ان کی نظر ملی اگر ان کی شفاعت ملی تو خیامت کے دن اللہ رب العزت سے وہ ہماری سفارش کریں گے اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے اور ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے محترم ناظرین امید کرتے ہیں آپ سب کو آج کا واقعہ بے حد پسند آیا ہوگا آپ سب سے گزارشیں کی ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بل ایکن کو کلک کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ